بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتا سحسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سحسین اور ناظرین آج میں جس تاریخی مقام پہ موجود ہوں یہ ایک ریلوی سٹیشن ہے اور اس ریلوی سٹیشن کے بارے میں میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں تقریباً بہاولپور سے دو سو ستر کلویٹر کا فاصلہ تیہ کر کے یہ میں میں اس ریلوی سٹیشن پہ پہنچا ہوں امروکہ نامی یہ ریلوی سٹیشن ہے اور اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو تھا یہ سب سے آخری ریلوی سٹیشن ہے یہاں اگر میرے پیچھے آپ دیکھیں تو یہ ریلوی ٹریک جس طرف جا رہا ہے اس طرف جا کے اینڈ پہ جیسے یہ تھوڑا سا کلومیٹر آگے جائیں گے تو انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور یہ ریلوی ٹریک وہاں پہ انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے جب یہ انڈیا پاکستان کٹھا تھا تو اس وقت یہ ریلوی لائن انڈیا کے طرف اندر چلے جایا کرتی جو کہ اس طرف اگر میں دکھا ہوں آپ کو تو یہ منڈی صادق گانج اور پھر بہاول نگر بہاولپور اور یہ سمہ سٹا تک یہ ریلوی ٹریک اس دور میں چلا کرتا تھا تو یہ ریلوی سٹیشن پاکستان کا کہہ لیں کہ اب یہ آخری ریلوی سٹیشن ہے یہ حد ہے یہاں پہ ٹرین کی ختم ہو جاتی ہے آج کل تو یہاں پہ اب ٹرین چلنا بند ہو گئی ہے ورنہا ایسے کچھ سال پہلے یہاں تک ٹرین چلا کرتی تھی اور یہ ابھی بھی بہتر حالت میں ہے ٹریک اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہاں پہ اگر ٹرین دوبارہ سے چلائی جائے تو یہاں پہ لوگوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کا بھی اس میں ریونیو انشاءاللہ اچھا ایک اٹھا ہوگا کیونکہ ٹرین کا سفر کے ساتھ کسی اور چیز کی سواری کا سفر نہیں مل سکتا بہت آرامدے سفر ہے اور خاص طور پہ جو سمان کے لحاظ سے ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے سب سے بہتر جو ذرائع ہے وہ ریلوے کے علاوہ اور ذرائع نہیں ہو سکتے تو یہ تو تھی مختصر اس کی بات تو آج میں چل کے آپ کو اس سے تاریخی ریلوے سٹیشن کا ایک وزٹ کرواؤں گا اور ساتھ کے ساتھ مزید معلومات بھی آپ کو فرہم کروں گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تاریخی ریلوے سٹیشن امرو کا ناظرین یہاں سے جو یہ ٹریک اب آپ کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے کچھ فاصلے پہ پھر انڈین بارڈر ہے اور اس کے بعد یہ ریلوے ٹریک انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے اور انڈیا کا جو سب سے بڑا پہلا شہر اس کے ٹریک پہ آئے گا وہ ہے فازل کا فازل کا سٹیشن ہے اس پہ آگے آتا ہے جب ہندوستان پاکستان کے پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ٹرین یہاں پہ ہندوستان سے یہاں تک چلا کرتی تھی اور یہاں پہ ریاست بھولپور کے حدود میں داخل ہو جاتی تھی کسی زمانے میں اس ریلوے سٹیشن پہ بہت چہل پہل ہوا کرتی تھی لیکن آج یہ ریلوے سٹیشن کسی اجڑے ہوئے دیار کا نمونہ پیش کر رہا ہے کیونکہ اب یہاں پر کوئی بھی ریل گاڑی نہیں آتی اس ریلوے ٹریک پر سمجھ سٹا سے یہاں تک امروکہ تک پہلے ٹرین چلا کرتی تھی زیادہ ٹرین چلتی تھی لیکن اب آخری دنوں تاکہ یہاں پر صرف ایک ٹرین چلا کرتی تھی کسی دور میں یہ ریاست بھولپور کا آخری ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا اور اب یہ حکومت پاکستان کا آخری ریلوے سٹیشن ہے جسے 26 جولائی 2011 کو بند کر دیا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی عمارت بھی سامنے اب آپ کو دکھائی دے رہے وہ بھی میں چل کے آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ مزید جو معلومات ہے وہ بھی میں آپ کو فرام کرتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دفعہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ بہت ساری اہم باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں ناظرین یہ ریلوے ٹریک جو تھا یہ جنوبی پنجاب ریلوے کمپنی کے زیر احتمام تعمیر کرایا گیا تھا یہ ٹریک اور یہ دو سو ستر سے تقریبا دو سو اسی کلومیٹر کے درمیان یہ طویل ریلوے لائن تھی جو دہلی بٹھنڈا فازل کا اور سمہ سٹا تک کے درمیان چلتی تھی اس کا مغربی حصہ پاک بھارت بارڈر کے ساتھ سمہ سٹا سے امروکہ تک یہاں پہ یہ ریلوے لائن بچھائی گی تھی جو کہ پاکستان کے حصے میں جو تھی بغداد الجدید خیر پور ٹامے والی قائم پور حاصل پور چشتیاں بھاول نگر اور منڈی صادق سٹیشن سے یہ ٹریک ہوتا ہوا مختلف ریلوے لائنوں کے ذریعے یہ فیروز پور اور امروکہ ریلوے سٹیشن سے جا کے ملتا تھا یہ ریلوے ٹریک جو تھا ریاست بھاول پور کی ملکیت تھی جسے دربار لائن کے نام سے اس دور میں یاد کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فوٹا باس اور بھاول نگر کے درمیان اور ایک اور ریلوے ٹریک تھا جو کہ ایک سو بارہ کلومیٹر طویل ریلوے لائن تھی وہ جو تھی انیس سو اٹھائیس میں بچھائی گئی تھی جس کے باعث کسانوں کے لئے نئی غلہ منڈیاں قائم ہوئی تھی اس دوران کھچی والا فقیر والی حرون آباد اور دونگا بونگا کی غلہ منڈیاں پورے پنجاب میں مشہور ہوا کرتی تھی یہ اب ملاحظہ کر سکتے ہیں سٹیشن کی امارت جو ہے آج بھی رنگ و روغن کر کے چمکا دی گئی ہے جبکہ اسی طرح جو پرانے سٹیشن ہیں ان کے ساتھ جو باقی امارات ہوتی ہیں وہ بالکل تباہ اور بربادی کا نمونہ پیش کرتی ہیں لیکن جو مین سٹیشن کی امارت ہوتی ہے اس پر اسی طرح ہی رنگ و روغن کر کے چمکا دیا گیا ہوتا ہے اب خدا جانے اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں امروکہ ریلوے سٹیشن اور اس کے اوپر اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے اٹھارہ سو ترانوے یعنی ایٹین نائنٹی تری میں یہ ریلوے سٹیشن اس کی تعمیر ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزید آپ کو معلومات بتاتا چلوں کہ انیس سو پینسٹھ کی نائنٹین سکسٹی فائیو کی پاک بھارت جو جنگ کے درمیان دوران جو تھا یہ سلمان کی سیکٹر میں پاکستان کی فتوحات میں اس ریلوے ٹریک اور امروکہ ریلوے سٹیشن کا کردار بھی نمائیا رہا تھا جس کے ذریعے پاک فوج کو بروقت اور محفوظ کمک یہاں سے ملتی رہی تھی اسی سٹیشن کے ذریعے سے تو اس حوالے سے بھی یہ سٹیشن بہت اہمیت کا حامل رہا ہے ناظرین انیس سو اسی تک اس ریلوے سٹیشن نے اپنی ماضی کی ریویات کو برقرار رکھا لیکن اب یہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے بلکل ویرانیوں کے آسیب نے ڈیرے ڈال لیا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہاولنگر سے فوٹا پاس تک جانے والی ریل گاڑی کو دو ہزار دو میں بند کر دیا گیا تھا جبکہ سمہ سٹا سے براستہ بہاولنگر امروکہ ٹرین کو دو ہزار گیارہ میں بند کر دیا گیا تھا یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس دور کے سٹیشنوں کے نام بھی یہاں پہ اور ان کے ٹکٹس وغیرہ کی قیمت حاصل پور چشتیاں مدرسہ اس طرح مختلف جو سٹیشن تھے ان کے نام اور اسی حساب سے ان کے قرائے نامیں یہاں پہ لکھے گئے ہیں اسی دور کے اور یہ اسی دور کا ایک خوبصورت لیمپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسی دور کا قدیم اور خوبصورت لیمپ آج بھی یہاں پہ بچا ہوا ہے اچھا ناظرین یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس ریلوے ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین جو بعد میں اکلوتی ٹرین یہاں پہ چلتی تھی اس ٹرین کو بند کیوں کیا گیا تو اس کا جواب میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان سے سوال کیے تو ان کے مطابق یہ تھا کہ بہاولنگر اور بہاولپور کے ٹرانسپورٹ مافیا کا ٹرین کی بندش میں بڑا ہاتھ ہے اب خدا جانے یہ کس حد تک بات درست ہے لیکن یہ بقول مقامی لوگوں کے کیونکہ ریلوے ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین کو خسارے کے باعث بند کرنا پڑا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بقول لوگوں کے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نہ ہی میں کسی پہ الزام دھر رہا ہوں لوگوں کے مطابق کہ ٹرین کا ڈرائور جو تھا ٹرین کو جان بوجھ کر سٹیشن کے اگلے سٹیشن تک تاخیر سے پہنچاتا تھا جس کا فائدہ لوکل ٹرانسپورٹ مافیا کو ہوتا تھا خیر ٹرین تو بند کر دی گئی ناظرین ایک ایسے وقت میں جب لاہور کے شہری اورنج لائن میٹرو اور سپیڈو بسز کے ذریعے دنیا کی تیز درین سفری نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں راولپنڈی اور ملتان کے شہریوں کو میٹرو اور سپیڈو بسز دستیاب ہیں جبکہ امروکہ سے لے کر سمہ سٹا تک کے باسی ٹرین جیسی سفری سہولت سے بھی محروم ہیں ایسی سرویس جس کو غریب کی گاڑی کہا جاتا ہے اناج کی سپلائی اور مزدوروں کا سفر سستے داموں ریلوے کے ذریعے ممکن ہے مگر یہ خطہ جو آزادی سے قبل امیر ترین ریاستی خطہ تھا اور آزادی کے بعد دنیا کی غریب ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھیں ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کس قدر خوبصورت مقام ہے یہ اور سٹیشن آج بھی کافی بہتر حالت میں ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ٹرین کو سگنل کے لیے جو کانٹا بدلنے کے لیے سسٹم ہوتا تھا وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ اسی دور کا ہے اور اس کے اوپر آج بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس پہ اوپر انگلینڈ جو ہے آج بھی آپ کو لکھا وہ واضح طور پر پڑھا جا سکتے ہیں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کسی دور میں جب یہاں پر بہت ساری ٹرینیں آیا اور جایا کرتی تھی تو اس دور میں یہ تمام چیزیں قابل استعمال ہوتی تھیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا لیکن آج بھی یہ اسی دور کا فولادی لوہا اپنی صحیح حالت میں قائم ہو دائم ہے یہ دیکھ سکتے آپ لندن اس کے اوپر لکھو آپ کو نظر آئے گا انگلینڈ کا یہ تمام میٹریل اس دور میں بنایا گیا تھا اور یہ لندن آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں ناظرین لوگوں میں احساس محرومی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے اردگرد دولت کی فروانی دیکھتے ہیں وسائل پر راج کرنے والے افراد کو دیکھتے ہیں احساس محرومی کے بعد ہی شہریوں میں بغاوت جنم لیتی ہے میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ امروکہ تار سمہ سٹا ریلوے سٹیشن اور لوکل ٹریک کو بحال کیا جائے کیونکہ اس کی بحالی سے نہ صرف ملکی معیشیت میں بہتری آئے گی بلکہ مقامی افراد کو بھی روزگار کے مواقع میسر ہوں گے ریلوے وزیر شیخ رشید صاحب ایم ایل ون کے ذریعے تیز ترین ریلوے کا خواب دکھا رہے ہیں وہ ریلوے کے زمینوں کو واگزار کروانے کے بھی دعوے دار ہیں وہ افتتائی تختیاں لگانے کے بھی شوقین ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا امروکہ سے سمہ سٹا تک کا ٹریک ان کی وزارت میں نہیں آتا کیا بہت سی جگہوں پہ ریلوے سٹیشن کی قیمتی ارازی تاریخی امارات اور دفاتر کو قبضہ مافیہ سے چھڑانا ان کی ترجیح نہیں ہے کیا ذریع ریاست میں عام آدمی کی تازہ اور سستی اجناس فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے اگر ان تمام سوالات کے جواب نفی میں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کو عوامی نمائندگی کا حق نہیں پہنچتا اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پامان